السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک دی خطیجہ آسف فیملی بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدے ٹک ٹاک ہوں گے اور آج ہے جمعی رات جیسے کہ الحمدللہ 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 میں نے سور بکرا پڑھ لیے اور ما شاء اللہ میرا روزہ بھی ہے آپ لوگ نے کمنٹس میں کہا کہ میں کوئی دعا مانگتی ہوں تو مطلب میرے دعا پوری ہونے پر میں روزہ رکھتی ہوں تو دعا مانگتی نہیں ہوں بس میں ایک سوچتی ہوں مجھا ایک اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے روزہ رکھنا بھی اور میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ میرے کام ہو جاتے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اگر ایک اللہ سے روزہ مانگتی ہوں تو وہ میرے کاموں میں کوئی مسئلے نہیں ہوتے مطلب وہ کام میرے جلدی حل ہو جاتے ہیں اور میں فوراں روزہ رکھ لیتی ہوں اس طرح میرے اللہ کو بھی میرا روزہ رکھنا پسند ہے اور مجھے بھی روزہ رکھنا پسند ہے تو بس یہی بات ہے بس میرا دلی اس طرح خوش رہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ اگر میں اتنی ذمہ داریاں نہ ہوں تو میں ہفتے میں پیر کا اور جمرات کا لازمی روزہ رکھوں کیونکہ یہ پیر کا روزہ تو بہت ہی افضل ہے میرا روزہ ہے بیٹا پیر کا روزہ تو بہت ہی افضل ہے ہمارے پیارے نبی پیر کا روزہ ہی رکھتے تھے تو پر ایسا موقع نہیں لگ پاتا کہ میں پیر کا روزہ رکھوں اور کیونکہ سنڈے چھٹی ہوتی ہے پھر ایسا اکثر ہوتا ہے منڈے کو میں بہت بیزی ہو جاتی ہوں میرا آپ کتنے بری لگ رہی ہو آپ کے بال آپ کا موں اسلام علیکم کرو یہ دیکھو ہاتھ اتنے گندے اوف اللہ چلو ایسے جاؤ آپ بہت ہی گندی لگ رہی ہو مممہ کو نہیں آپ بہت گندی لگ رہی ہو نو مممہ کا روزہ تو فرینڈز آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں اور آپ لوگ نے سورے بکرا پڑھ لی ہے نو اور جو نہیں کرو میرا بری بات ہوتی ہے تو بچے آج پیپر دیکھ رہے ہیں اور سب سو رہے ہیں اور میں اور میرب اور ساس سوچھی ہوئی ہیں تو اب خیر روزے کی تیاری کریں گے روزے میں میں اپڈیلی کو اعتمام نہیں کرتی ہاں اگر میرے علاوہ کسی اور کا روزہ ہو تو میں لازمی اعتمام کروں روزے کا یقین جب ہر ہفتے ریگولری روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ہر ہفتے میں تو ایسا ضرورت نہیں پڑتی کہ بس ایسا روٹین چل رہی ہوتی ہے ایسے ہی چلتی ہے جو کو سو بہتے ناشتہ باشتہ دیا ہے سکول سے آنے کے بعد انہوں نے نے کھایا پیا ہے اور پھر بس ہو گئے ہیں پھر ہزبینڈ کو ساس کو سب کو ناشتہ دیتے ہیں پھر ڈیلی روٹین چلتی ہے ویسے چلتی ہے بس میں نہیں کھاتی لیکن مجھے ایسا کوئی ایسا نہیں لگتا کہ میں نہیں کھاتی تو میں بہت زیادہ وی اور بہت زیادہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے سردی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا تو فرینڈز بس میں یہی سوچتی ہوں ہر جمرات شاید میں نہیں رکھ پاؤں گی لیکن میں سوچتی ہوں کہ میں یہ کام ہو جائے کہ میں رکھ لوں گی تو ایسا ہو جاتا ہے اور میں رکھ لیتی ہوں تو اگر نہیں بھی کوئی کام ہوگا تو میں نے سوچا ہے نیت کیے کہ میں ہر جمرات روزہ رکھوں گی سورے بکرہ کے ساتھ تو اللہ پاک میرے اس روزے کو بھی قبول کریں اور آنے والے جو میری سوچوں ان روزے کو بھی قبول کریں میں یہ سوچتی ہوں بس میں تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنے پیر اور جمرات کا لازمی روزہ رکھوں گی بس میرے یہ ایک سوچ ہے اور ایک دلی خواہش ہے میری تو فرینڈز آپ لوگ بھی رکھا کریں اگر آپ لوگ کو بھی کوئی بہت ساتھا حاجات پہ حسوس ہو جائے یا آپ لوگ کو ایسا کوئی کام ہو جو نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہو تو آپ روزہ مانگ لیا کریں اور اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں وہ دیتا ضرور ہے اور بس آپ روزہ رکھ لیں بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ مانگ تو لیتے لیکن رکھتے نہیں ہیں تو اس کا بھی بہت خلط کام ہوتا ہے کہ روزہ نہ مانگ کر نہ رکھنے سے بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں اور جو آپ مانگیں تو آپ پورا بھی کریں مدنم مانگیں نہ پھر کیونکہ اللہ آپ کی نیت بھی جانتا ہے وہ آپ کی سوچے بھی جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے تو آپ لوگ مانگیں تو پورا بھی کریں مدنم مانگا کریں تو اس لئے آپ لوگ روزہ کو مانگیں اور روزہ پورا ہون جانے پر آپ لوگ فٹا فٹ کوئی سا بھی پورا کر لیں کیونکہ یہ میں نے ماں بہت ایک اقیدہ جو ہوتا ہے پکا عقیدہ اس پر ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام ہمارا ہے جیسے بسمہ کی گاڑی چھوڑی ہوئی تھی چھوڑی ہو ان کی گاڑی میں کچھوڑی ہو گیا لیکن الحمدللہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ان کا دیکھیں یہی اللہ کے کلام ہے جو ان کی گاڑی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ایک روڈ سے کہاں مطلب بہت زیادہ ڈسٹنس پر ان کی گاڑی پہنچ گئی تھی اس ایریے میں جہاں سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے سرجانی کے ایریے سے اور وہاں تو اتنا زیادہ بہت زیادہ عجیب ایریہ ہے وہاں کا جہاں سے گاڑی ملی ان کی تو بس مل گئی اللہ کا کرم تھا اللہ نے ان کی توا سنی اور انہیں روزہ مانگا تو ان کو مل بھی گئی تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی ہوتی ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی ہوتی ہیں میں سوچتی ہوں کہ ایسا ہو جائے گا تو میں روزہ رکھ لوں گی تو ایسا ہو جاتا ہے الحمدلللہ تمہیں روزہ رکھ لیتی ہوں تو فرینڈز آپ لوگ نے پوچھا تو میں نے آپ لوگ بتایا کہ آپ لوگ بھی ایسا کریں آگر آپ لوگ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے پریشانی میں گر گئے ہیں آپ پریشانے یا دھر کے حالات خراب ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ایک سوائز ایٹ ہے تو آپ اللہ سے مانگیں اللہ ضرور دے گا آپ کو انشاءاللہ اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی نراز نیر کرتا اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مانوس نہیں کرتا وہ انشاءاللہ سب کی ضرور سنتا ہے بس ہمیں مانگنے کا طریقہ اور صلیقہ نہیں آتا اور ہم مانگنے ہی باتیں صحیح سے تو فرینڈز ابھی میں روزے کی تیاری کروں گی پھر روز افتار کروں گی پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں آج پورا دن اور یہ نیرب ہیں جو کہ چیز کھا کر آ گئی ہیں ہائی ہائی اور یہ آج صبح سے میرا اتنا دماغ کھا رہی ہیں ہیلو گائز کیسے بول رہی تھی ہیلو گائز یہ ہے میری ماما نو نو گرنی بچی گرنی بچی گرنی بچی گرنی بچی میرا روز ہے ہم سے توفی کھلوائی ہے ایسی گرنی بچی ہے ماما کی خیال بھی نہیں کرتی ہے یہ یہ لے آپ توفی اپنی اور آپ پپا سے کھلوائے یا کسی گوہ سے کھلوائے میں نہیں کھلو اور کام کے ساتھ اگلی بچی میں کھلتے ہیں تھوڑی دے بات فرنڈز اور کاموں کے ساتھ لایکھ کریں شئر کریں شادہ شادہ کریں اور کل دن ویڈیو مے ملتے ہیں نہیں نہیں ابھی کی ویڈیو میں ملیں گے کل کی ویڈیو میں نہیں ملیں گے آج ہی کی ویڈیو میں ملیں گے اوکے بار بار تھوڑ دے تھوڑ دے فرینڈز تو افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور آر تینک پندر بیس منٹ رہ گئے ہیں اور میں نے حاشر سے بریانی منگوالی اپنے لیے اور میں بریانی کھا لوں گی اور پھر میں کھانا بنا لوں گی میرے چکن سالن چامل بنا لوں گی تو فرینڈز اب میں افتاری کرنے کے بعد ملتی ہوں آپ لوگوں صرف تک میں پڑھ رہی ہوں یہ تذبیح جس میں پڑھ رہی ہوں میں درود تنچینہ تو آپ لوگ بھی پڑھا کریں اصر کے ٹائم پر درود تنچینہ تو میں درود تنچینہ پڑھ رہی ہوں اور پھر اصر سے مغرب تک پڑھتی ہوں میں اور سب مغرب کے ازان ہو جائے گی تو میں افتاری کر کے پھر نماز پڑھ کے پھر آپ لوگ اسے پڑھ رہی ہوں جی فرینڈز یہ دیکھیں بچوں کو ہم نے امی کے گھر چھوڑا اور چھپکے چھپکے فالو دکھا رہے ہیں ہم لوگ اب دعبوں نے پتہ جانے گا نا بتا رہا نہیں بتا رہا نہیں چوڑ پر انکل بیچ رہے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو امریکا چلے بھئی کسی کا پہلا ہو جائے تو یہ دیکھیں چھپکے فالو دکھا جا رہا ہے بچوں سے چھپکے چاروں کو انکل صلاحے کیا چ行 axes چالوں کو امنہ امی کے گھر ہوا تو دہارا میرانے میں توڑوں ہلا کام تھا پھر ہم آگئے پھر ہم اپسی میں یہاں آگئے کھ ہاہاں ہمم iere اور اب چلتے میراب کو یہ دکھائیں گے کہ میرا پہنگا بتائیں گے گلوز کیسا لگ رہے ہیں اور فرینڈ سے میں پھر ملتے ہیں اب میرے گر پہنچ کر کہاں سکھا رہے ہیں وہ اعجاز سے کسی کی چیڑنگ رہنا پوری بات ہو گئے اڑا دو پہ دیا ہمیں اب پہ دیا ہمیں اب چکوی بات ہے سولے ہمیں اب پہ دیا ہمیں اس کی ٹیکنگ دیکھوں کیسی ہے ایسے ایسے آئیسے نہیں غلائیں گے میں لوگ دیر لائک کے لئے ہاں جی فرینڈ ویرہب کا ہم نے لے لیا ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ i think تو یہ میرپ کے ساتھ کھیلیںگے ہم اس کے ساتھ اور آپ کو دکھائیں گے میرپ کے ساتھ مسید کرتے ہوئے ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ چلے میرپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ لوگ کو دکھائیں ہاں جی فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میرپ کیسی ہیں آپ ادھر آئے ہیلو اسلام علیکم ہلو ہاں ادرا آئے ہیں نہیں کیوں میری فرینڈ بنیں گی آپ نہیں آپ میری فرینڈ بن جائیں نہیں آپ مجھ سے دوستی کر لیں نہیں آپ کا نام کیا ہے اچھا میرا میرا نام کیا ہے میرا نام ہے پنکی پنکی نام ہے میرا ہلو میں آپ کو پپی کرنا چاہتی ہوں یہ میں آپ تو یہ میرا کی فرینڈ ہے ہلو یہ لیں آپ پہنے ہو یہ اب میرا پہن کر دکھائیں گی آپ نے پہنے نہیں آتا ایسے پہنے چلیں یہ نیچے رکھیں ہاں بس اب یہ باقی اوپر رکھیں بس ایک ہی ہاتھ سے چلیں بولیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے خدیجہ آپ کا نام کیا ہے تو میں پپی کرنے چاہتی ہوں مجھے نہیں کروانے آپ سے پپی نو کہلو میں آپ سے کٹی ہو جاؤں گی مجھ سے کٹی کیوں ہو گی آپ آپ تو میری فرینڈ ہو مجھے در لگتا ہے مجھے در لگتا ہے اگر آپ لوگ کو ہمارا آج کا ولوگ تو آپ لائک کریں بولو تو کل کریں اور کامنٹس میں بتائیے گا اور سب کرنا نہیں بھوڑی رہا تو کر کے ہم ان کے بات بات اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے در لگتا ہے مجھے در لگتا ہے مجھے در لگتا ہے مجھے در لگتا ہے